بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج پیس ٹی وی کی ایک سمینار میں ڈوکٹر زاکر نائک سے مخاطب ہوتا ہے کہ نمستے میرا نام جے پی کرٹیئر ہے میرا سوال نون ویج فوڈ سے مطالق پچھلے سوال سے مطالق مختصر ہے نون ویج فوڈ کے انسان کے دماغ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈوکٹر زاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ نون ویج کھانے سے انسان کے دماغ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سائنسی طور پر مختلف تحقیقوں کی گئی ہیں اس سے جسم پر اثر پڑتا ہے اچھے مسلز اچھے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ میری اس بحث کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نون ویج کھانا انسان کے لیے مناسب ہے جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ میں ہر بار یہ اشارہ کرنے کے لیے سوچتا ہوں کہ ایک تحقیق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے روئیے پر آپ کے کھانے کا کیا اثر پڑتا ہے لہٰذا اگر آپ جانور کھاتے ہیں تو آپ جانوروں کی طرح برطاؤ کرنے لگتے ہیں کیا آپ کا یہی مطلب ہے؟ لڑکا کہتا ہے نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ انسان کی سوچ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کہتے ہیں میں وہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تحقیق ہے جو کہتی ہے اگر آپ جانور کھاتے ہیں تو آپ جانوروں کی طرح برطاؤ کرنے لگتے ہیں یعنی جانوروں کا اثر ایک تحقیق ہے جس میں کہا گیا ہے اسی لیے ہم مسلمانوں کو صرف بکڑی بھیڑ جیسے امن پسند جانور کھانے کی اجازت ہے کیونکہ ہم امن پسند انسان ہیں ہمیں ٹائگر شیر چیتے جیسے وحشی جانور کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم تشدد پسند نہیں ہونا چاہتے اسی لیے اگر میں اس تحقیق سے اتفاق کرتا ہوں تو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمان امن پسند ہیں جہاں تک صحت کا تعلق ہے تو یہ بہت صحت مند ہے اگر کسی شخص کو کچھ طیبی مسئلہ ہے تو بعض نون ویج کھانے کا مسئلہ ہے جیسے ویج فوڈ میں بھی مسئلہ ہے وہ خوراک جو دنیا میں سب سے زیادہ موت کا سبب بنتی ہے وہ شراب ہے تو میں اسے ویج کہتا ہوں یا نون ویج بھائی میں اسے ویج کہوں گا یا نون ویج ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بھائی سے سوال کرتے ہیں کہ میں اسے ویج کہوں یا نون ویج لڑکا سوچ میں پڑھتے ہوئے کہتا ہے شاید ویج تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں الکوہل سبزی خور گزہ ہے سبزی خور گزہ سبزی خور خوراک دنیا میں سب سے زیادہ موت کا سبب بنتی ہے موت تو کسی بھی کھانے سے ہوتی ہے جو کہ سبزی خور خوراک الکوہل سے زیادہ ہوتی ہے نمبر دو موت سب سے زیادہ سگریٹ نوشی تمباکو نوشی سبزی یا نون ویج کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے نون ویج تمباکو ویج یا نون ویج لڑکا کہتا ہے سبزی سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب فرماتے ہیں سبزی خور درست ہے جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مقصد نمبر ایک سبزی خور تمباکو نمبر دو الکوہل سبزی خور ہے لہٰذا دنیا میں نون ویج فوڈ سے زیادہ مسئلہ اور سبزی خور کھانا ہے اگر آپ کو طبی مسائل کا سامنا ہے تو کچھ نون ویج فوڈ ہو سکتے ہیں جو نقصان دے ہوں گے لیکن دنیا میں اس سے زیادہ نقصان سبزی خور کھانے سے ہوتا ہے جو نقصان دے ہے قرآن کہتا ہے الکوہل و تمباکو پر پابندی ہے تمام سبزیوں کو قرآن بین نہیں کرتا سرائے مائدہ کی پانچویں آیت نمبر نوے کہوں گا اور یہاں تک کہ سرائے بکرہ کا باب ایک سو پچیانوے میں تمباکو نوشی پر پابندی ہے کیونکہ یہ سلو پوائزنگ ہے اسی لیے جو بھی غلط ہے اس پر پابندی لگا دی جائے قرآن نے تمام سبزیوں پر پابندی نہیں لگائی مزید تفصیلات کے لیے جواب مل گیا ہوگا